کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا اب نیرب کو واپس نہیں آنا چاہیے اس سے مرتسم کی زندگی سے نکلنا ہوگا ورنہ اس کی زندگی میں میری جکہ کبھی نہیں بنے گی اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم کبھی بھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی کیوں نہیں کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے جانے نہیں دے گا تو آپ کچھ نہیں کر سکتی آپ نے تو کہا تھا وہ پلٹ جائے گا میرے پاس واپس آ جائے گا میرا ہوگا لڑگی میں نے اپنے عمل کیا پر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچا لیا میں کچھ نہیں جانتی بس میں کسی بھی قیمت میں مرتسم کو کھونا نہیں چاہتی قیمت بہت زیادہ ہے بھر دے گی اگر مرتسم کی محبت اپنے دامن میں بھرنا چاہتی ہے تو اپنی جیب خالی کر میں ایسی چیزیں اس کے پیچھے لگاؤں گی کہ وہ خود ہی ڈر کے بھاگ جائے گی مرتسم تو کیا وہ خود بھی پہچان نہیں پائے گی مرتسم کی بھنی جائے گی کہاں سیاریو حیاء ماں بیگم بھو ماں آپ کیجیگا نا آنکھ آچ دیر سے کھولی تو تم اپنے کمرے میں سو رہی تھی جی اور کہاں ہوں گی اپنی جگہ چادر اور تکیہ کو حیاء بنا کر تم کہاں گئی تھی چپ چاپ اتنی صویرے صویرے کس کو ملنے گئی تھی چوری چھپے ماں بیگم مرتسم کے لیے گروسٹری کرنے گئی تھی کیا کیا کرنے گئی تھی مرتسم ناراض ہے نا تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے کچھ احتمام کروں ان کا غصہ کم ہو جائے اس لیے سامان لینے گئی تھی ان کی پسند کا گھر میں دس ملازم ہیں کسی کو بھی کہتی وہ تمہیں کچھ بھی لا دیتا تمہیں کیا ضرورتی جانے کی ملازم تو ماں بیگم ان کو سپگیٹی کا بولو تو وہ سوئیاں اٹھا کر لے آتے سب گرپڑ کر دیتے اور جو مجھے چاہیے تھا وہ میں ہی لا سکتی تھی بتا کر بھی تو جا سکتی تھی بتاتی تو آپ جانے نہیں دیتی نا اچھا کہاں ہے وہ گروسری کچن میں میں دیکھتی ہوں موسیقی موسیقی مرتسم مرتسم کہیں جا رہے ہوں کیوں تمہارے لیے میں نے خاص کھانا بنبایا ہے رات کے کھانے میں کس خوشی میں تمہاری صحت یاب ہونے کی خوشی میں کیوں کرتی ہو یہ سب موسیقی تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے پھر دور کیوں ٹھیک ہے میں نے کچھ باتیں تمہیں صحیح کہیں کچھ خلط بیانی ہو گئی لیکن میں معافی مانگنا چاہتی ہوں تم بات تک نہیں کرتے آیا پلیز نیرب کے لیے مزید مشکلیں پیدا مت کرو موسیقی موسیقی کیوں بیوی ہے مو میری اگر اس کو تکلیف ہوگی تو درد مجھے بھی ہوگا سمجھتی ہوں بیوی ہے تمہاری تمہاری ذمہ داری ہے لیکن پلیز مجھے معاف کر دو اچھا آئینہ میرب کو کچھ نہیں کہوں گی نہیں کروں گی اسے تاں چاہو تو قسم کھا لی اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھ چاہو نا ساتھ کھانا کھاتے سب کچھ تمہاری پسند کا بنوائے موسیقی چیگہ چیگہ چلو موسیقی موسیقی کیا ہوا؟ ایسے آگیوں گئی؟ تو کیا کھڑے ہو کہ تمہارا رومانس دیکھتی میں؟ موسیقی میرا رومانس؟ بڑے ہاتھ پکڑی جا رہے تھے؟ شرمندہ ہے مافی مانگری تھے واو تو ایسے شرمندہ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ ہاتھ پکڑنے پہ یا مافی مانگنے پہ؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تم چاہے اس کا ہاتھ پکڑو یا اس کے گلے لگو لیکن میرے سامنے یہ معصومت بنا کرو کہ تمہارا ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہم؟ کزن ہے وہ میری ہاتھ پکڑنے سے ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں کچھ نہیں ہوتا بالکل کچھ نہیں ہوتا بس رہنے ہی دوتا ہوں میرا بس بہت سن لیا میں نے اور میں نے بہت دیکھ لیا جب تمہیں پتا تھا کہ وہ تم پہ مرتی ہے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں آسرے میں رکھا اس لڑکی کو؟ ایک وقت میں دو دو لڑکیاں ہوں ویری گوڈ تم بالکل پاگل ہو گئی ہوں میں پاگل ہو گئی ہوں ہاں؟ میں پاگل ہو گئی ہوں وہاں احتمام ہو رہے ہیں ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں اور میں پاگل ہو گئی ہوں تم اسی کے ساتھ رومانس کرو میرا پیچھا چھوڑ دو جَبْتَمَنِ موسیقی موسیقی میکتا تھا نا فریش میں؟ چلو یہ جو جلدی کرو. وہ بی بی جی خان جی کا کھان ہے؟ جی کیوں؟ اصل میں آج خان جی بار لون میں کھانا کھائیں گے وہاں انتظام کیا ہے. ارے واہ تو ٹھیک ہے تم لوگ یہ بھائی لے جاؤ کھانا میں بھی دیکھتیوں. اصل میں بی بی جی خان جی نے میرب بی بی اپنے لئے باہر کھانے کا انتظام کیا ہے. میرب بی بی کی لئے سرپرائز رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے تم ایسا کرو باہر جا کے دیکھو لون میں انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو. جو حکم؟ اور ہاں یہ کھانا تم لوگ ڈائنگ ٹیبل پر لگا دو. ہم سب گھر والے یہیں اکٹھے کھانا کھائیں گے. انور کو بھی بلا لیں گے. جی جو حکم بی بی ہم ساتھ کھائیں گے. موسیقی 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 یہ سب تم نے تو دیا ہے اور قسم اتنی چاہت تمہارے حمد کو داد نہیں پڑی گی کیونکہ یہ سب کسی نے بہت پیار سے تمہارے لیے کیا تھا مجھے محبت صرف ایک ہی بار ہو سکتی ہے مجھے 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 اور وہ کسی ہوئی ہے میرانا مطلی نو موسیقی